تو تسبیح کا ایک معنی تو تسبیح قولید یہ ہے کہ ہم زمان سے اعلان کریں سبحان اللہ اللہ پاک ہے بے عیب ہے اس میں کوئی نکسر خامی نہیں اس کو ہی آپ دیکھ لینا اس کے ہوتے ہوئے یہ دپریشن اور جو ہم پریشان رہے پوش نہیں ہو سکتا اگر ہم مانیں کہ یہ کائنات اللہ کیا اور اس کے کنٹرول میں ہے یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد بے باس ہوگا اب کاثروں نے چین لیے نہیں اب بھی اس کے قابوم ہے کاثروں کو جائے پھونک مارک اڑا دے ہمیں چاہے وہ غالب کر دے تو ایسے خدا کے بارے میں بچوں کبھی شکیت نہیں پیدا ہو سکتے ہم پر پہار بھی مسیدتوں کے ٹوٹ پڑے نا ہم سوچیں گے یہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانت ہے جب اس کا یہ اذن اور مرضی ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتے اب کہیں کہ اللہ بے عیب بھی ہے پھر اطراض بھی کہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا نہیں دھونا پڑے گا ہماری کیا خرابیت خامی جس کی غلط ہی ہوا اللہ نہیں غلط کر سکتا سبحان اللہ کا تو مفہومی اتنا عالی کرمہ کہ اس کے بعد سوچ نہیں سکتا آدمی کہ یہ کیوں ہوا اور یہ بھی بات جانا میں ضمن کہہوں ہمارے ہم کے چانس یا اتفاق اور بخت یہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا ہاں مسلمہ توبہ کریں توبہ اس سے بڑا کفر کا کوئی کرمہ اس دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی نہیں اتفاق نہیں ہم کہتے ہیں یارم نزید توقعی کی گھڑی آجائے کوئی ساتھی آگیا اس نے پسا دیا آپ اس کو چانس ہمجھ رہے ہیں چانس نہیں تھا اللہ کی طرف سے وہ تیش ہوتا دنیا پیدا ہونے سے پہلے تھا کہ ڈاکسہ پریشان کھڑے ہوئے گی ہر میرے پاس سواری نے کیا بندہ بھیج ہوا اس لیے یہاں کوئی اتفاق نہیں کوئی چانس نہیں سب بنے بنائے منصوبے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے وہ کرتا اس کی سنکشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہ جو فیصلے کرتا چھیک ہے جیسے ہمارا مو ہوتا اللہ نہیں غلط کر یہ ہے تسبیح اعتقاد میں مانے ہم کہ اللہ کوئی غلط کام نہیں کر پاک مانے اور پریکٹویکلی تسبیح ہے صحابہ الفرس جب کہنا کہ گھوڑا جو ہےنا اس نے اپنے پورے تانگیں پھیرا کر پیز دوڑا اس سے صحابہ سے یہ تسبیح کے لفظ نکلا اس لیے جب پوری حمد اور جوان مردیز کے ساتھ ہم نیکی کے لئے دوڑ دوب کریں اس سے تربیز بان میں کہیں گے کہ اس نے تسبیح کی پورا زور لگا جیسے گھوڑا سر پڑ دوڑتا اور تانگیں پھیرا جیتا اس کو عربیز بان میں کہتے ہیں صحابہ الفرس گھوڑا جو نا پوری حمد سے دوڑا اب مسلمان بھی اللہ کے حکم ماننے کے لئے جب ہمہ تان مشغول ہو جاتا اور پوری حمد سر کر رہا پھر کہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا اور اگر سبحان اللہ سبحانہ چارہ اللہ کے حکم گھر میں بھی پامال ہو رہا ہے یہ بھی نہیں مانتا پوری گرنیا میں اللہ کی حکم مجھے پھلی لڑی یہ سبحان اللہ کیا رہا ہے دی